مرحبا مرحبا آپ لاؤس لیکچر میں ہم نے سارا کام کیا تھا کہ ہم نے لوگن سسٹم کیا تھا اثنٹیکشن کی تھی فائل ہینڈنگ کے درور اب بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچلی ہے اپ ڈیٹھ اینڈ ڈیلیٹ ٹھیک ہے کہ ہم فائل ہینڈنگ کے اندر ہم کیسے اپ ڈیٹ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو فائل ایکچلی موجود تھی اس کے اندر ہمارے پاس فائل فیوزر کے ریکارڈ موجود تھے اب جو میں اپ ڈیٹ کی اگزامپل کرنے جا رہا ہوں وہ ایکچلی کرنے جا رہا ہوں میں پاسورڈ پہ اگر ہم فیس بک کیا کسی اور کنٹیکس کے حوالے سے دیکھیں ویب سائٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پاسورڈ کو ہم چین کرتے ہیں میں جس ایک اگزامپل لے رہا ہوں کہ ہم اپ ڈیٹ کو کیسے جنا وہ سمجھیں گے تو میں فیس بک کی اگزامپل لے رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ پاسورڈ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پاسورڈ کو اب اپ ڈیٹ کریں گے اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے تمام ریکارڈز کو ہم نے ایرے کے اندر ریڈ کا لیا تھا اگر آپ نے سٹرکٹ نہیں پڑے تو آپ اس طرح کریں گے ٹھیک ہے کہ ہر ایٹریبوٹس کے لیے ایرے بنا لیں گے اگر آپ نے سٹرکٹ پڑے ہیں تو آپ ایسے کریں گے ٹھیک ہے لیکن جو موسٹ پرافرڈ جو پریفرڈ جنا وہ وہ ہے سٹرکچر کی ایرےز بنا کرنا لیکن دونوں طریقوں سے پاسیبل ہے اب میں اجھے کروں گا کہ اسی جنا وہ طریقے سے اسی میتھڈ کو لیتے ہوئے آگے چلوں گا اور بلکہ اس میتھڈ سے بھی میں کر کے دکھا دوں گا کہ اپ ڈیٹ ہم کیسے کریں گے اب اگر یوزر سکسیسپلی لوگ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے اس کو ویب سائٹ کے اندر انٹر ہونے دیتے تھے ٹھیک ہے تو اب کیا ہم کریں گے کہ اگر وہ لوگ ہو جاتا ہے لوگین اس کو سکسیسپلی لوگن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ایک اوپشن دے گے کیا وہ پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم اوپشن دے گے کیا وہ پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہے یا نہیں دو یو وانٹ تو اپ ڈیٹ پاسورڈ اور ناٹ ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ جسٹ ہم ایک ویریابہ ہم ڈکلیئر کو آلیں گے نیو پاسورڈ کے نام سے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے نیو پاسورڈ کے نام سے اس کے اندر ہم نیا پاسورڈ انٹر کریں گے تو اس کو ہم ڈکلیئر کو آلیں گے تو ہم کیا کریں گے his kcout آپ اس کو kim złoto آپ اس جو Jeez آپ اس کوераと آپ ڈکلیئر کو گیا آپ کے کچے Selected آپ کیا کریں گے اس سے ایک اوپشن میں پہلے ڈکلیر کروا لیتا ہوں جسٹ اوپشن کے لیے اور یہاں پہ بھی میں نے اوپشن میں نے ڈکلیر کروایا تھا تو اس کو یہاں کروں گا اب میں نے ایک ہی ویریابل ڈکلیر کروا دیا اوپشن کا جو کھو میرا باجہ کا یوز ہو رہا ہے اب میں پہ کروں گا کہ یہاں پہ اوپشن جنہوں میں اسے پہلے ریڈ کروں گا اوپشن is not equal to one اگر تو اوپشن one نہیں ہے اس کا مطلب one کے علاوہ ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو final message ہم شوکر آئیں گے good bye ٹھیک ہے تو اب اس کو final message ہم شوکر آئیں گے تو اس کے بعد اس کو system سے exit کریں ٹھیک ہے helps if option جو ہے double equal to one ہے اگر تو option اس نے one enter کی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو password کو اسے password new password demand کریں گے ٹھیک ہے اسے new password get کریں گے تو آپ کیا کریں گے کہ اس سے get line scene اور new password ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس سے new password ہم نے trade کر لیا اب کیونکہ ہم جب ہمارا password match ہو چکا تھا اور user نے بھی match ہو چکا تھا تو اس وقت وہ ایک i index پہ i user پہ مجود تھا for example اگر وہ documents studio projects اور یہاں پہ تھے authentication دیکھیں for example وہ اس user پہ تھا اور اسے یہ ادیل نام username اور اسے یہ password match ہوا 8832 تو اب وہ i جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت مجود ہوگا تو جب ہمارے پاس i اس user مجود ہے تو ہمیں پتا ہے کہ position مجود ہے تو array کے اندر جا کے ہم بھی اس کا اپڈیشن ایزی لی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں جب پتا ہے اس کا i اب اس position 2 ہے وہاں پہ اس کا password 8832 ہے اس position 2 ہے وہاں username atil اور اس کا password 8832 اب ہم نے کیا کہ اس new password ریڈ کر لی ہے تو اب کیا کریں گے اس ہم پہ پہ اس کو ہم چینج کر دیں گے کیسے ہم کریں گے کیونکہ ہمارے سارے password pin code کی array کے اندر تو pin code of i is equal to new password ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس i index پہ جو pin code پڑھا ہوا تھا اس کو ہم نے replace کر دیا new password کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ یہ 8832 ہوگا 8832 ہوگا وہ actually جو میرا new password ہے اس کے ساتھ وہ replace ہو جائے گا array کے اندر 8832 تھا اس کی جگہ وہ password ہے وہ value جو میں نے new password کے اندر کی Now میرے پاس ساری array میں جو بھی اپنا کام کرنا تھا کر کے update کر کے اس کے بعد میں جب اس سے باہر آؤں گا اگر تو اگر تو اس کا password اس نے successfully login ہوا تھا تو اس وقت اس کا password ہم نے update کرنا تھا تو اب کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ file update کرنی ہم نے record actually ہمارے تھے array کے اندر record کو ہم کیا کریں گے file کے اندر update کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک نئی file بنائیں گے off stream اور اس کا نام ہم لے لیتے ہیں temp اور off stream out نام کا object بنائتے اس کا نام رہ لیتے ہم temp txt ٹھیک میں نے password update کیا اب اس password جو پہلے وارا password کی جگہ میرا new password اس array میں پڑھا ہو ہے اب میں اس پوری array کو اٹھا کے جو updated ہوئی تھی array اٹھا کے ایک نئی file کے اندر میں پاؤ ہوں گا میں کہہ کروں گا کہ out for int i0 i5 اور i++ ٹھیک کیونکہ میرے پاس five user کی array سی تو میں ان five time کری میں loop چلاوں گا اور اس record کو name file کرنے store کروں گا تو میں کیا کروں گا out name of i handle out pin code of i handle اور out کیا کروں گا amount of i دیکھیں اب وہ ساری جو updated array ہوئی تھی اس کو میں نے ایک نئی file کے اندر store کروا لیے اب اس کے بعد میں کروں گا بھی جس کہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اتنا رن کرکے کہ اچھلی ہوا گیا ہے اب میں کرتا ہوں یہاں پر میں یوزر name enter کرتا ہوں pathe اور اس کا password میں enter کرتا ہوں 3433 ٹھیک ہے اب مجھے message دے رہا کہ you are successfully logged into website you want to update your password yes or no جو اس پروبلم ہارے اس کو ختم کر دے گا اب میں دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں فاتھیں 3433 میں کرتا ہوں اب اسے وہ پاسورڈ مانگ رہا ہے جو میں نے نیا پاسورڈ انٹر کرنا ہے میرا پہلے پاسورڈ تھا 3433 اب میں یہاں پاسورڈ انٹر کرتا ہوں AWLHPAKLPA انٹر کرتا ہوں اب میں جاتا ہوں اپنے انٹر کرنے میں جہاں پہ میری یہ فائل تھی تو میں نے یہ فائل ایک فائل میری یوزر نام سے تھی اور ایک فائل ہے میری ٹیمپ کے نام سے اب یہ ٹیمپریری فائل ہے اور یہ میری فائل جو ہے وہ یوزر نام سے تھی اب جو پہلے پاسورڈ تھا اس کا فاتحہ کا 3433 گر سطحہ کیا تھا اب hemisphere whose جو پاسورڈ اس کا نیا اپڈیٹ ہوا ہے وہ ہے اللہ پاک چاہے میں نے ایڈر کیا تھے اب وہ پاسورڈ جائے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے فائنلی بلکل جانا کریکٹ کام ہوا ہے کہ اس نے پاسورڈ کو کیا کر دیا ہے اپ ڈیٹ کر دیا اب ہمیں کیونکہ اگر تو ہم ایسے کام کریں گے تو اس طرح تو ہر دفعہ اپ ڈیٹ کرنے پر نئی فائل بنانی پڑے گی تو ہم کیا کریں گے ایک فنکشن یوز کریں گے جو کہ ہماری جو پرابلم ہے اس کو ختم کر دے گا وہ فنکشن کیا کرے گا کہ جو فائل تھی ہماری پرانی فائل تھی جس کے اندر یوزرز والے جو پرانے پاسورڈ ہیں پرانی فرمیشن پڑی ہوئی تھی اس کو رمو کر دے گا رمو یوزرز ڈاٹ ٹی ایکس تھی اس فائل کو رمو کر دے گا اور جو نئی فائل بنی تھی ٹیمپ نام کی جو نئی فائل بنی تھی اس کا نام جو ہے وہ یوزرز رکھ دے گا ٹھیک ہے تو انفیکٹ کیا ہوگا پرانی فائل اس نے ڈیلیٹ کی اور اسی ٹائم اس نے کیا کیا کہ جو نئی فائل بنی تھی اس کا نام جو تھا وہ وہ پرانی والی فائل رکھ دیا تو انڈ یوزر کو کیا لگے گا کہ ایکچھلی وہ پیچھے پاسورڈ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے لیکن وہ کیا ہو رہا ہے پہلے نئی فائل بنتی ہے اور اس کے اندر ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور پھر رمو اور پھر اس کا رینیم نام اس کا چینج ہوتا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے کیا رینیم کریں گے پرانی جو نئی فائل جو ابھی ہماری فائل موجودہ اس کا نام ہے اس کا نام ہم کیا چیز کریں گے اب پہلے ہم نے فائل کو رموو کر دیا اور جو ہمارے پاس ابھی نئی فائل بنی ہوئی تھے اس کا نام نے اب میں اس کو دوبارہ رن کرتا ہوں اب میں اسے پاسورڈ مانگ رہا ہے اللہ پاک ہم انٹر کرتا ہوں جوڈ بائی تو اب میں جا کر چیک کرتا ہوں کیا یہ کام صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ای تینک پروبلم آ رہی ہے لیٹ می چیک کیا مسئلہ ہے میں چیک کرنے لے اچھلی پروبلم کیا ہے جہاں پہ میں ریکارڈ رائٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں رموو کر رہا ہوں فائل کو اور رینیم کر رہا ہے تو یہاں تک لگی سمجھ جب ہم فائل کو رموو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو دو فائل یوز کر رہے تھے جو تھی user.txt فائل تھی اور ایک فائل ہم نے یہاں پہ جو create کی تھی نہیں temp.txt اس کو close بھی کرنا ہے اب جب تک ہم اس کو close نہیں کریں گے تو یہ operation جائے ہم پہ perform نہیں ہوگی تو اس کو اس کو ہم کیا کریں گے پہلے close کریں گے تو پہلے کیا کرتے ہیں جس فائل میں write کر رہا تو اس کو close کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو جس فائل سے read کر رہے تو اس کو بھی close کر دیں ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں pass tick ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں password enter کرتا ہوں 3433 اب میں کرتا ہوں یا اس آپ میں سے password مانگ رہا تو میں کہتا ہوں اللہ پی اے کے ہے ادنا پا ٹھیک ہے ہمیں جا کر دیکھتا ہوں کیا یہ کیا ہے کام صحیح ہوگا ہے successful ٹھیک ہے ہم نے جو فائل کے اندر record جانا وہ temp میں required ہے temp سے ہم نے اس کو فائل کو اس کو پرانیک remove کر کے اسی کو rename کر دیا اب جاگ جاگ دیکھتے ہیں تو passer کا password بھی update ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو پہلے پاسورٹ تھا اب وہ چینج ہو کر یہ نیا پاسورٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ ہم نے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیسے کروایا ٹھیک ہے اب اگر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ریکارڈ کو ہم نے ٹوٹل ہی ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ لائک کے اگر ہم یہاں پہ چاہیں کہ you want to update your پاسورٹ ٹھیک ہے تو اگر تو وہ one کرتا ہے what you want اگر ہم کیا کرتے ہیں what you want ٹھیک ہے یہاں پہ update پاسورٹ یہاں پہ delete account ٹھیک ہے یہاں تو وہ update پاسورٹ کرے گا یہاں پہ وہ delete account کرے گا اگر تو وہ ایک option اگر تو جانا وہ equal to one ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا کہ پاسورٹ کو کیا کرے گا اپ ڈیٹ کرے گا تو اس کا کیا اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں سے اٹھا کر اس میں رکھا دیتے ہیں اور اور اگر تو اپشن دو ہے اگر تو وہ اپشن دو ہے تو وہ کیا کرے گا اس رکارڈ کو کیا کرے گا اس اکانٹ کو کیا کرے گا دیت کرے گا تو ہم کیا کریں گے کہ اس آرے کے آرے کو ہم یہاں تو ہم کیا کریں گے کہ اس ایرے کے ساری ویلیوز کو نل کر دیں گے ٹھیک ہے اور نل کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کی ویلیوز جو ہوں ساری zero zero ویڈ اپارٹ ہو جائیں گے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس ایرے کو ہم فائل کے اندر رائٹ ہی نہ کروا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اپ ڈیٹ کروا رہے تھے تو ہم اس پوری ایرے کو اپ ڈیٹ رائٹ کروا رہے تھے جو کہ پیچھے اپنے چینج کی تھی اب ہم کیا کریں گے اس اینڈیکس کو ہولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کہ جس اینڈیکس پہ ہماری جائے وہ ہم نے اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے جو اینڈیکس تھا اس کو ہم ایک ویریابل کے اندر سٹور پر آ لاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم وہ پورا لوپ چلاتے ہیں جس لوپ کے خروع ہم نے یہ کام کیا تھا کہ آنسٹریم اس کو ہم جانا ہوں گلوپلی ڈیلیٹ کو آ لاتے ہیں باہر اپنے روپ سے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بلکہ اسے وہاں سوانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اس کا کام تب ہی ہے جب ہم نے فائل میسیج ریکارڈ یا تو اپڈیٹ کرنے ہی یا ڈیلیٹ کرنے ہی تو اگر تو وہ آتا ہے تو ہم اسے یہاں پہ پروا دکھیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جا کر جو ہم نے کام یہاں پہ کیا تھا وہی چیز ہم یہاں پہ پیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیا کرے گا کیونکہ یہاں تو کچھ چین نہیں ہوئے تو وہ سارے ریکارڈز کو رائٹ کروا دے گا اسپائر کرنے گا لیکن ہم نے کون سا ریکارڈ نہیں رائٹ کروانا جو کہ تھا جس کا جس کی ویلیو جائے وہ ڈیل کی ایکول آجے گی فار ایزمپل ہم نے جو ریکارڈ لیڈ کرنا تھا وہ ریکارڈ تھا یہ ادیل تو یہ کس انڈیکس پہ اگر 0, 1 اور 2 تو 2 انڈیکس اس وقت store ہے ڈیل کے اندر ٹھیک ہے تو ہم کیا کنڈیشن لگائیں گے if i is not equal to ڈیل اگر تو i جائے ڈیل کی ایکول نہیں ہے تو پھر وہ فائل کے اندر یہ حمام ریکارڈ رائٹ کروا ہے ٹھیک ہے اور جیسے وہ ڈیل کی ایکول آئے گا تو وہ کی یہ کنڈیشن نہیں ہوگی تو وہ کچھ ٹھیک ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں انٹر یوزر نیم فاتھے 3433 ٹھیک ہے you want to login again کیونکہ ہم نے password last time change کیا تھا تو اسی ویجے سے invalid pin put کہہ رہا ہی password اس کو yes کرتا ہوں فاتھے اور awl yes یہ اللہ پاک ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہا ہے update password کرنا یا delete account کرنا تو میں کہتا ہوں delete account ٹھیک ہے اب میں جا کر چیک کرتا ہوں کیا میرا account ہو چکا یا نہیں ٹھیک ہے عاطف نبیز عدیز عراحت اور پانچوہ جو account تھا وہ اس وقت delete ہو چکی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا update اور delete کا کام کہ ہم نے کیسے فائل سے record کرتے ہیں اور کیسے ہم نے delete کرتے ہیں تو اب یہ تھا کہ ہم نے فائل کے اندر ہم نے کیسے record update کیا delete کیا تو ایک اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے 5 5 کی arrays بنائی تھی تو اب کیونکہ فائل کے اندر record جو پڑے ہوئے ہیں وہ just 4 پڑے ہوئے ہیں تو اب یہ problem کرے گی ہمیں کہ ہم نے 5 کے لئے loop چلانا ہے لیکن record ہمارے پاس 4 ہے تو اس کو آپ نے جنہ وہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ جنہ یہ جنہ میں آپ نے یا تو array کا size change کا دینا یا پھر اس dynamic array بنائیں dynamic array بنانے کا طریقہ بھی آپ نے نہیں سیکھا تو اس وجہ سے میں discuss بھی نہیں کر رہا تو وزید یہ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ dynamic array سے آپ اس کو کام کرے گے تو آپ نے ابھی تک dynamic array نہیں پڑی تو خیر آپ اس کو نہ ہی discuss کریں تو یہ تھا ہمارا update delete کا کام آپ سو کے آپ کو سمجھ جائے ہوگے تو انشاءاللہ next lecture میں ایک نیٹ اوپٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ملتے انشاءاللہ next lecture